چلے اب آپ کو بتا دیں کہ راجستان کے تمام بی جے پی کے ان ویدائکوں پر جنہیں ٹوٹنے کا خطرہ کا حجوا سکتا ہے انہیں احمد آباد میں شفٹ کیا گیا الگ الگ جگہوں پر گجرات کو انہیں رکھا گیا بی جے پی کے بیس ویدائکوں کو وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے گجرات میں شفٹ کیے گئے ہیں یہ تمام بی جے پی کے ویدائک اور جو مہتفون بات ہے کہ اب انہیں واپس لانے کی تیاری ہے حالانکہ بی جے پی ویدائک دل کی بیٹھک وہاں پر ہونی ہے کل صوبہ سبھی ویدائک جیپور کے لیے وہاں سے روانہ ہوگے تو بیس ویدائک ہیں جو گجرات بھیجے گئے ہیں تصویریں بھی آئی ہیں سامنے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام بی جے پی ویدائک ہیں جنہیں اعتیحات کے طور پر باڑے بندی کے لیے گجرات بھیجا گیا ہے چلے اسی پر زیادہ گانکاری کے لیے بریجیش جوشی ہمارے ساموازتہ لائیو اس وقت گجرات سے جوڑ رہے ہیں بریجیش بیس ویدائک ہیں کل وہاں پر روانہ ہو جائیں گے واپس جیپور کے لیے فیلال وہاں پر ان کے لیے کیا کچھ ویوستائیں ہیں اور لگتار بی جے پی یہ منہ کر رہے ہیں کہ باڑے بندی نہیں ہے وہ اپنے پرٹن کے لیے گئے ہیں وہاں کے استطیتیاں دراصل ہیں کیا دیکھیں ابھی ناو دو ترکے کی باتیں ہیں ایک جو ویدائک آپ کے یہاں پہ پہنچے ہیں ان سے ہم نے لگتار سمپرک کیا ہے چھے ویدائکوں سے میری بات ہوئی ہے چھے ویدائکوں نے کہا کہ وہ سومنات سے ایک ویلیج ہے شاسن کر کے گاؤں ہیں وہاں پہ الگ الگ ریسورٹ میں رکے ہوئے ہیں آپ کو میں یہاں کی تصویریں دکھانا چاہوں گا کہ جن ریسورٹ میں وہ رکے ہونے کی سمباؤنا ہے ہیں ان میں سے ایک ریسورٹ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ وہ رکے ہوئے ہیں کل ملا کے تین سے چار الگ الگ لوکیشن ہے جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے کل دیر رات باقی جو چودہ ویدائک ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں اب کل ملا کے بیس ویدائک ہو چکے ہیں جو شاسن میں رکے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ویدائک آج شام کو نکل جائیں گے باقی ویدائک کل صوبہ پور بندر سے روانہ ہوں گے جو کہا جا رہے ہیں ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہم سے کی سبھی لوگوں کو کل کی میٹنگ میں شامل ہونا ہے ان کو بولایا گیا ہے کل جو ویدائک دل کی بیٹھک ہے اس میں ان کو موجود رہنا ہے اور سب لوگ جو بیس ویدائک جو یہاں پہ پہنچے تھے سبھی کے سبھی ویدائک کل اس بیٹھک میں بیجے پی کی جو ویدائک دل کی بیٹھک ہے اس میں حاضر دیں گے اس میں شامل ہوں گے آج رات کو کچھ ویدائک نکلیں گے کچھ کل صبح دو جتھوں میں ان کو یہاں سے دو گھٹوں میں ان کو یہاں سے بیجا جائے گا ان کے رہنے کا یہاں پورا انتظام کیا گیا ہے ان کو یہاں پہ گیر جو سب سے زیادہ پرکھیا تھے پورے دیش میں ٹوریزم کے لیے تو یہاں پہ ان کو گمائیا بھی گیا ہے لیکن ریسورٹ سے اکلے باہر نکلنے کے اوپر ان کے اوپر منعی لگائی گئی ہے تو ابھی وہ سبھی ریسورٹ میں ہے چھے ویدھائکوں سے میری خود بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی پشتی کی ہے جی ابھی نو رجیش ہم نے بیتے کچھ سالوں میں بہت بار باڑے بندی الگ الگ پارٹیوں کے ہم نے دیکھی ہے فیلال بھی کانگریس کے جو ویدھائک ہیں ان کی بھی باڑے بندی چل رہی لیکن جس جگہ پر آپ موجود ہیں آپ نے بتائی کہ سمبھوتہ یہاں پر ویدھائک ہیں کچھ لیکن سرکشہ گھیرا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے پہلی بار ایسا دیکھنی کو مل رہا ہے کہ باڑے بندی کی گئی ہے لیکن سرکشہ چکر نظر نہیں آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا کچھ وجہ ہے بلکل ابھی نا اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ گجرات جو ہے بیجے پی کا سب سے پورانا کھلا ہے پورانا گڑ ہے گجرات کے اندر بیجے پی کے لیے یہ سبھی علاقے یہ جو ریسورٹ میں ان کو جہاں پر رکھا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں باجپا نیتاؤں کے ریسورٹ ہیں اور اسی لیے وہاں پہ پولیس سرکشہ کی ضرورت نہیں ہے باجپا کو اپنے نیتاؤں پہ زیادہ وشواس ہے اور اسی لیے میں آپ کو پھر سے ایک بار وہ تصویر دکھا دوں کہ جہاں پہ کسی بھی طرح کیا آپ کو سرکشہ انتظام نہیں دکھا جائے گا صرف لوکل جو سیکرورٹی والے ہیں وہی ہیں جو تینوں تین ریسورٹ میں ان کو رکھا گیا ہے سبھی جگہوں پہ اسی طرح کے لبوں لباب دکھا جائے گا اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ سبھی ریسورٹ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں باجپا نیتاؤں سے جڑے لوگوں کے ہیں اور گجرات میں باجپا نیتاؤں کو کسی اور لوگوں سے سرکشہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باجپا کا جو ہے یہ پورانا گڑ ہے پورانا قلعہ ہے نریندر مودی یہاں ہو نہ ہو لیکن گجرات جو ہے باجپا کے لیے سب سے سرکشی جگہ ہے اور اسی لیے جو باجپا کے سبھی ویدائکوں کو یہاں لیا گیا تھا ان کی جو مہمان نوازی یہاں پہ کی جا رہی ہے اس میں بھی جو ستھانک باجپا کے نیتاؤں ہے وہ سبھی ان کے ساتھ ہے اور ان کی مہمان نوازی میں لگے ہوئے ہیں آشوست ہے کہ سرکشہ کو لے کر کوئی چھوک نہیں ہوگی کیونکہ یہ بی جے پی کا سب سے مجبوت گڑھ ہے قلعہ ہے برجے شک سوال یہ بھی کہ کل تمام ویدائک جیسے آپ نے جانکاری دیا کیا کل کی بیٹھک کے بعد کیا ان ویدائکوں کو واپس بھیجا جائے گا اپنے اپنی جگہوں پر یا پھر وہ راجستان میں ہی رہیں گے اس بابت کیا ریزورٹ کے اندر سے یا کسی نیتہ سے باتچیت پر کوئی جانکاری ملی ہے ابھی لو میں نے جیسے ہی بتایا کہ میں نے کل چھے ویدائکوں سے بات کیے تو چھے میں سے تین ویدائکوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ لوگ کل صوبہ جائیں گے دو ویدائکوں کے کہا کہ وہ آج شام کو نکل رہے ہیں تو کل ملا کہ آج شام اور کل صوبہ دو گھٹوں میں ان کو بیجا جائے گا سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اب 11 سے 14 سب لوگ ساتھ میں رہیں گے جائیپور میں ہی ان کو رکھا جائے گا شاید ہوتل کراؤنٹ لازہ میں یا پھر دوسرے کسی جگہ پہ اب ان کو واپس گجرات نہیں لارہے ہیں اب وہ جائیپور میں ہی رہیں گے یہ مطبئن آپ نے جبان کھاری گی کہ اب وہ دوبارہ گجرات نہیں لائے جائیں گے اس کا مطلب جو باڑے بندی گجرات میں کی گئی تھی وہ آج ختم ہو جائے گی آج آخری دن مانا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ برجش تمام اپڈیٹس کے لئے چلو ایک اور بڑا